ڈینگی کے بار تھم نہ سکے مزید 184 نئے مریض سامنے آگئے مختلف ہسپتانوں میں 265 مریض زیرے علاج گزشتہ روز شہر کے 856 مقامات سے لاروہ برامد ہونے پر تلف انصدادے ڈینگی ٹیموں نے 53,632 انڈور اور 5,808 آؤٹڈور مقامات کی چیکنگ کی ڈیفنس بی میچوری کی بڑی وارداد چور گھر سے ڈیڑھ کروڑ اوپے سے زائد کا صفایہ کر گئے سو تولے سونا پچاس لاکھ نگدی دس لاکھ غیر ملکی کرنسی اور دس لاکھ کے پرائز بانڈ چوری چور کھڑکی توڑ کر داخل ہوئے پولیس اور پورنزک ٹیموں نے شباہی دکٹھے کر لیے مخدمہ درج مہنگائی روز بھر روز بڑھنے لگی گھی اور آئل کی قیمتوں میں پھر اضافہ درجہ دوم گھی مزید 3 روپے آئل 5 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا درجہ دوم گھی کی قیمت 318 روپے فی کلو جبکہ درجہ دوم آئل کی قیمت 320 روپے کلو تک پہنچ گئے گھی کی 12 کلو کی پیٹی 36 روپے آئل کی 12 کلو کی پیٹی 60 روپے مہنگی ہو گئے سبائی وزیر جیل خانہ جات فیاز الحسن چوہان ای چالان نہ دہندہ لکھ لے سیف سٹی آتھارٹی نے ساتھ چالان جمع نہ ہونے پر گاڑی پکڑ لی فیاز الحسن چوہان گاڑی پکڑے جانے پر برہم آئی جی پنجاب کو مراسلہ لکھ دیا کہتے ہیں گاڑی ایس این جی ایڈی نے 30 ستمبر 2020 کو آل آٹ کی لاہور کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ نئی تجاویز حکومت کو پیش جنوبی اور شمالی لاہور کے نام سے دو ازلح بنائے جائیں گے دو ڈیپٹی کمیشٹر اور دو ہی ڈسٹک پولیس آفیسر ہوں گے جنوبی ظلہ میں موڈل ٹاؤن سٹی رائیوینٹ ٹھوکر کہانا جبکہ شمالی لاہور میں کینٹ فیروزبالہ شالی مار اور ہربنس پورا شامل کینٹ اور ڈیفینس کی ٹریفک کو سگنل فری کرنے کا منصوبہ وزیرعالہ کو دو ارہ بسی کرو جاری کرنے کی سمبیئر ساتھ منصوبہ روہ مالی سال میں شامل کر کے فنڈز مختص کرنے کی استعدا ڈی جی ایل ڈی اے وزیرعالہ کو منصوبے کے بارے میں بریفنگ بھی دے چکے جیلوں میں اس لحاد کے دعوی حقائق ایک طرف افسران کی غفلت سے حاملہ خاتون قیدی کی حالت غیر بچہ جاں بھاگ ہو گیا قیدی خاتون کو جناہ ہسپتال منتقل کیا گیا مگر بچے کو نہ بچایا جا سکا بروقت چیک اپ نہ ہونے پر حاملہ قیدی کی حالت غیر ہوئی فرائز میں غفلت نہ اہلی پر تین خواتین افسران کو موطل کر دیا گیا ساڑھے سات لاکھ سارفین کے لیے وارٹر میسرنگ منصوبے میں اہم پیش رات تین چینی کمپنیوں پر مشتمل کنسورشیم کی ٹیکنیکل کوالفکیشن مکمل آئندہ ہفتے واسہ فائنینشل بیڈ کھولنے کے بعد کیس وزیراعلا کو ارسال کرے گا دو سال میں وارٹر میٹر لگیں گے منصوبے پر بارہ عرب لاغت کا تخوینہ لگایا گیا منصوبہ مکمل ہونے پر لاہور پاکستان کا پہلا پانی کا زیادہ روکنے والا شہر بن جائے گا پرائیویٹ سکولوں کو کابو ملانے کی تیاریاں پنجاب پرائیویٹ سکول ریگولیٹری آتھارٹی کا بل تیار مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے مجاوزہ بل کابینہ کو منظوری کے لیے ارسال کر دیا پرائیویٹ سکولوں کے جانب سے فیصوں میں اضافے اور دیگر اخراجات کو کنٹرول کیا جائے گا آتھارٹی کو پرائیویٹ سکولوں کے خلاف کارروائی کا مکمل اختیار بھوکا قرآن پاک لازمی تعلیم کا نساب منظور پنجاب ٹیکس بک بورٹ کے ستاسی میں اجلاس میں منظوری پہلی سے پانچویں زماعت کے لیے ناظرہ قرآن کے نساب چھٹی سے بارویں زماعت کے لیے قرآن ترجمے کی منظوری دی گئی پنجاب پورٹ آتھارٹی نے جالی شہد پکڑ دیا ریلوے سٹیشن کے قریب نولکھا سے آٹھ سو پانس کلو جالی شہد پکڑا گیا بھاری مقدار میں کھلا رنگ چینی اور پیکنگ میٹیریل بھی برامر گلاب کی پتیوں میں شوگر سیرپ کیمیکل سے شہد تیار کیا جا رہا تھا گریڈ بیس کے متعدد افسران نیشنل منیجمنٹ کورس کے لیے نامزد کمیشنر لاہور محمد اسنان کمیشنر بہاولپور زفر اقبال ڈاکشہ آئیشہ سعید اور دیگر کو نامزد کیا گیا کورس یکم نیومبر سے شروع ہوگا افسران گریڈ 21 میں ترقی کے اہل ہوں گے محکمہ بلدیات کی 68 ہزار نئی آسامنوں کی منظوری سے انکار ایدان وزیراعلا نے سمری واپس کر دی ایدان وزیراعلا کی پہلے بلدیاتی نظام کا فیصلہ کرنے کی ہدایت میاں نواز شریف کے نام پر جالی ویکسین لگوانے کا کیس ملزم عادل رفیق عبو الحسن کی بعد اس گرفتاری درخواست زمانت پر سمار سینئر سپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ راجہ محمد عرشد نے گجرپورا پولیس سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا سماد کل تک ملتوی احتساب عدالت میں پیرا گون ریفرنس کی سماد خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق عدالت پیش خاجہ برادران نے پرویز ملک کے جنازے میں شرکت کے لیے اجازت مانگی اور جلدی چلے گئے سماد 29 اکتوبر تک ملتوی عدالت نے آئندہ سماد پر گباہان کو شہادت کلم بن کرانے کے لیے طلب کر لیا چونگ میں ماں بیٹی سے زیادتی کا کیس ملزم عمر فاروق اور منصب کو جیل حکام نے انصداد دہشتگردی عدالت پیش کیا ملزمان کے جوڈیشنر ایمان میں 21 اکتوبر تک توسیق تین مرلہ گھر کی اولارٹمنٹ کی منصوحی کا کیس چیف سیکٹری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماد آئی کورٹ نے کامران علی افضل سے جواب طلب کر دیا چیف سیکٹری کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں کی تعداد نو ہو گئے بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حکم پر عمل دھرامت نہ کرنے کا کیس میر فیصلہ باد سمیت دیگر بلدیاتی نمائندے ہائی کورٹ پیش ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پیش نہ ہوئے جسوس آئیشہ اے ملک نے کیس کی سامات 12 اکتوبر تک ملتوی کر دی اور وزیرعالہ پنجاب نے بھیکاریوں کی سرکوبی کے لیے خصوصی سکارٹ تشکیل دینے کا حکم دیا عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے وزیرعالہ کی سکل ڈیویلپمنٹ کا جامع پروغیم وزاہ کرنے کی ہدایر سیکٹری ساماجی بہبود نے محکمے کی کارکردگی پر بریفنگ